ہلو دوستو کیا آپ اپنی قسمت پر یقین کرتے ہیں کئی لوگ بولیں گے کی وہ کرتے ہیں اور کئی لوگ بولیں گے کی نہیں کرتے ہیں یہ بات تو ماننی پڑے کی کہ ہماری زندگی بچتی بھی قسمت ساتھ ہونے کی وجہ سے ہے اور زندگی چاہتی بھی قسمت ساتھ نہ ہونے کی وجہ سے ہی ہے وہ کہاوت تو آپ نے سنی ہی ہوگی قسمت خراب ہے تو آپ چاہیں اوٹ پر ہی کیوں نہ بیٹھے ہو آپ کو کتہ کار چاہے گا تو دوستو آج ہم آپ کو دکھائیں گے کچھ ایسے لوگ جو قسمت ساتھ نہ ہونے کی وجہ سے پریشانی میں پڑ گئے چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو دوستو کہتے ہیں آپ جتنی اوچھائی پر جاتے ہیں آپ کے نیچے گنے کے چانسز اتنے ہی بڑھ جاتے ہیں جب آپ اپنا شوک پورا کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس وقت آپ بہت خوش ہوتے ہیں اور ایکسائٹیٹ بھی ہوتے ہیں کیونکہ آپ اپنا شوک پورا کر رہے ہوتے ہیں پیرا گلائٹنگ کرنا بھی بہت سے ینگ سٹر کا شوک ہوتا ہے ان کا بھی تھا جو لندن کے رہنے والے ہیں اس گیم میں آپ کے پاس بہت حمد ہونی چاہیے اور آپ کا بڑا دل ہونا چاہیے کیونکہ کئی بار آپ کو اوچھائی سے ڈر بھی لگ سکتا ہے لیکن ان کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں تھا یہ بہت خوش تھے اور کانفیڈنٹ تھے کہ یہ سب کچھ اچیف کر لیں گے دوستو آپ یقین نہیں کر سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہوگا جیسے ہی یہ پیرا گلائٹنگ کرنے نکلے تب تک تو سب کچھ ہوکے تھا جہاں انہیں لینڈنگ کرنا تھا اس وقت یہ زمین پہ اترنے کی بجائے بجلی کے تار پر لٹکے ملے حالکہ یہ آج تک سمجھ نہیں آ پایا ہے کہ یہ بجلی کے تار پر کیسے لٹک گئے تھے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس وقت لیکسٹی نہیں تھی علاقے میں اور جب لوکل لوگوں کو پتا چلا تو انہوں نے پاور سپلائر تھوڑی دے کے لیے بند کروا دیا تھا جیسے دیسے کر کے ان کو اس پول سے اتارا گیا یہ کیا کر رہے تھے اور کہاں پہ جا کے لٹک گئے اس پر تو ایک ہی کہا ہوتیاد آتی ہے آسمان سے گرے خجور پہ اٹھ کے نہیں نہیں یہ جناب تو لیکسٹی پول پہ اٹھ گئے تھے دوستو اس قسمت میں آپ کیا کہیں گے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا یہ جو دوسری کلیپ ہے اسے دیکھ کر آپ کو ہسی بھی آ سکتی ہے اور آپ شوق بھی ہو سکتے ہیں اب یہ آپ پہ ریپینڈ کرتا ہے یہ گھٹنا ہے اس پین کے بڑے سے ریسٹران کی اس میں ایک لڑکا کھانا کھانے آتا ہے اور موسم اچھا ہونے کی وجہ سے اپنی ٹیبل ریسٹران کے باہر لگوا لیتا ہے دوستو اس کے بعد ہوا یہ کی روڈ سے گاڑیاں جا رہی تھی اب آپ کو لگ رہا ہوگا کہ کوئی گاڑی آئی ہوگی وہ اس کو ٹھوکا مار کے چلی گئی ہوگی نہیں نہیں ایسا بلکل بھی نہیں ہوا جب یہ باہر کھانا کھا رہا تھا اسی وقت ایک گاڑی آتی ہے اور اس کا پییاں نکل جاتا ہے اور گاڑی کی سپیٹ ہنڈرڈ کلو میٹر پر آر کی تھی گاڑی والے کو تو کچھ نہیں ہوا لیکن جو پییاں باہر نکل کر آیا وہ پچانس میٹر کی دوری تے کرتا ہوا اس لڑکے کو جا لگا جو باہر کھانا کھا رہا تھا دوستو کیا کوئی اس طرح کی گھٹنا کے بارے میں سوچ بھی سکتا ہے حالانکہ اس کو زیادہ چھوٹ تو نہیں آئی پھر بھی بیٹھے بٹھائیں اس کو ہاؤسپیٹل جانا پڑ گیا آپ کو کیا لگتا ہے کسی کی قسمت اس طرح سے بھی خلاب ہو سکتی ہے فور مور اپڈیٹس سبسکرائب پر آر چینل کلک دی شو لینک انچوائی واشنگ دی ویڈیوز